بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہے بائیس دسمبر اور دن ہے منگل کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پانچ اپورٹنٹ کیسز کی سماعت تھی ان چار پانچ کیسز کی سماعت کا حوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت سات بینچز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں یعنی سات ججز مختلف کورٹ رومز میں بیٹھ کر کیسز کی سماعت کر رہے ہوتے تو اس لیے ہم کیسز کچھ تقسیم کر لیتے ہیں کچھ کیسز میں میں بیٹھ جاتا ہوں جب امپورٹنٹ ہو باقی ریگولر جو ہے وہ فیاض محمود صاحب اور ساکر بشیر صاحب دونوں ریگولر طور پر کور کرتے ہیں تو کچھ کیسز میں جو بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں وہ ان دونوں کے چینلز پہ آپ کو ملے گی آج کیونکہ بہت امپورٹنٹ دن تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیونکہ آج بہت سے امپورٹنٹ کیسز تھے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹس اتر مرناللہ صاحب کی عدالت میں جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کی عدالت میں استدائی افتہ مجرم میاں محمد نواز شریف کی تقاریر دکھانے کے معاملے پر جو درخواست دی ہے ایک انکرز نے اس کی سماعت تھی لیکن آج بھی جو وکیل تھے سلمان اکمراجہ صاحب وہ پیش نہیں ہوئے سلمان اکمراجہ صاحب کے اسوسیئیٹ آئے اور بتایا گیا اتر مرناللہ صاحب کو کہ لاہور ریجسٹری میں سپرین کورٹ آف پاکستان میں سلمان اکمراجہ صاحب وہاں پر انہوں نے پیش ہونا تھا اس لئے سلمان اکمراجہ صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آسکے اس لئے عدالت نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی اور کیس جو ہے وہ غیر مہینہ مدد کے لیے ایڈین کر دیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گیارہ جنوری کے بعد یہ کیس لگے کیونکہ سلمان اکمراجہ صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیش ہونے سے گریز کر رہے ہیں وہ کترہ رہے ہیں پیش ہونے سے اس کی وجہ شایدی ہے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے جو اثر من اللہ صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں گیارہ یہ آنکر یہ بتائیں کہ آخر کون سو اشتہاری ہے کون سو مفرور ہے جس کی تقاریر کے لیے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں جس کا انٹرویو وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو دو نوٹفکیشن چیلنگ کیا گئے ہیں پیمرا کے وہ ایک اس آگدار کے معاملے میں ہیں اور دوسرا جو ہے وہ سایہ سمجرم محمد نواز شریف کے بارے میں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گیارہ جو اینکرز ہیں جو درخواست گزار ہیں کیونکہ پہلے یہ سولہ تھے اب گیارہ رہ گئے ہیں پانچ جو ہیں وہ اپنے نام واپس لے چکے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان گیارہ میں سے کوئی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب نہیں آتا پہلے دن سے لے کر آج تک جتنے بھی سماتے ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی اینکر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں آیا اب معلوم نہیں ہے کہ اب کیوں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں آرے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیس نہیں کر سکتے لوگوں کو کہ کیا مطلب ظاہر شرمندگی تو ہوتی ہے جب آپ صدایفتہ مجرم کے لیے جائیں اور اس کے مفاد کے لیے جائیں لیکن یا تو جانا نہیں تھا گئے ہیں تو پھر ٹٹکے کھڑے ہوں پھر مانیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا نواز شریف سے ایک تلق ہے اور اب تو ان صحافیوں کو نام دے دیا گیا ہے مسلم لیگ نون صحافی ونگ کا دوسرے جو کیس ہے اس کے مکمل جو اس کی سماعت کا حوال ہے وہ فیاض محمود صاحب نے بتایا ہے کیونکہ ساکر بشیر صاحب نے وہ کیس ریٹینڈ کیا تھا ان کے یوٹیوب چینل پر انہیں بتایا ہے لیکن ساکر بشیر صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر درخواست گزار اور اس کے وکیل کا انٹریو بھی کیا ہے اور یہ درخواست یہ تھی کہ ایک شہری جو ہے کوٹ میں آئے پرائم نسٹر پاکستان عمران خان اور ان کی حکومت کے خلاف اور ان کی استعداء یہ تھی کہ حکومت کو روکا جائے یہ جو کرونا کی ویکسین نہ خرید رہے ہیں اس سے ان کو روکا جائے اور انہوں نے بڑی عجیب و غریب طرح کی لوجکس پیش کی انہوں نے اس درخواست میں بلگیرس پر بھی الزامات لگائیں اور میں ابھی فیاض محمود صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ شاید اس کا فیصلہ آگیا ہے اور عدالت نے یہ درخواست بھی حسرت کر دیا ہے انہوں نے جو انٹرویو دیا ہے ساکر بشیر صاحب کو جو تارک اسد ایڈوکیٹ ہیں اس میں سے ایک چیز تو ایسی تھی جو میں ظاہرہ نہیں بتا سکتا بہت ساری خواتین بھی میرا یہ چینل دیکھتی ہیں تو اس میں انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ چپ جو ہے وہ ہمارے جسم میں داخل کی جائے گی اور اس چپ سے کیا کیا باتیں یہودیوں کو اور مغربی قیوتوں کو پتہ چلے گی وہ آپ سننا چاہیں تو وہاں جا کر آپ سن لیں لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بل گیٹس کی جو سادش ہے کہ لوگوں کے آبادی کو کام کیا جائے تو اس لیے یہ کرونا ویکسین جو ہے وہ ہمارے جسموں میں داخل کی جائے گی اور انہوں نے ایک اور بہت عجیب بات کیا انہوں نے کہا ہے ہمارا ڈین ہے تبدیل کیا جائے گا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بندر اور سور کا جو ڈین ہے وہ داخل کیا جائے گا اور فوری طور پر یہ چینجنگز ہمارے جسم میں جو ہے وہ ہونے لگ جائیں گی اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہی وکیل ہیں جو ہمیشہ ایجنسز کے خلاف پیش ہوتے ہیں جو فارڈ کے خلاف پیش ہوتے ہیں یہ وہی وکیل ہیں جو پاکستان کے اداروں پر وکیل صاحب ہیں جو الزمات لگا تھے ہیں تارک اصد ایڈوکیٹ جو اب عدالت میں آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ایز مسلمان ایز اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں نہ تو یہ ویکسین خریدنی چاہیے اور نہ ہی یہ ویکسین ہمیں پاکستانیوں کو لگانی چاہیے یہ سازشی تیوری جو ہے اس کو لے کر وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پہنچے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ میں گل حسن اور اگزیب شاید ان کا پورا نام ہے سوری میں ہے کیونکہ ان کی کوئی کورٹ اٹینڈ نہیں کی وہ ساکر بشیر صاحب نے بارال ویڈیو کی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں نمرود اور فیرون تک سے جا کر ملا دیا ہے ان کا پورے شجرہ نصب نکال کے تو بارال بڑی انٹرسٹنگ منترخواست تھی اور یہ بھی ہم سوشل میڈیا پر تو دیکھتے تھے لیکن ہم نے یہ بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اس طرح سے عدالت میں بھی یہ درخواست لے کر اور وہ پہنچ گئے تیسرا جو کیس ہے وہ ہے آسف علی زرداری صاحب کا کیس آسف علی زرداری صاحب پچھلے ڈیرھ سال سے عبوری زمانت پر ہیں فیرونٹس کیس میں مختلف کیسز ہیں ان کے اوپر یہ ایک ٹرانزیکشن کا جو معاملہ ہے اس میں وہ ڈیرھ سال سے عبوری زمانت پر ہیں اور نیب نے ان کے ورنڈ گرفتاری جاری کا رکھے ہیں اس حوالے سے آج سردار مظفر عباسی جو ہیں جو نیب ریسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ نیب نے ان کے جہاں پر اس لیے ان کے ورنڈ گرفتاری جاری کے ہیں کہ آصف علی زرداری نیب سے تعمل نہیں کر رہے انہوں نے سردار مظفر عباسی صاحب نے عدالت کو یہ بھی بتایا اور یہ میں ضرور یہاں پر بتا دوں کہ اس کیس کی سماعت کرنے والا جو بینک تھا اس میں جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب تھے اور وہاں پر یہ کہا انہوں نے جو مظفر عباسی صاحب ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کو ہم نے ایک کوشنر دیا ہے ایک سوال نامہ دیا لیکن وہ بھی انہوں نے جوان نہیں کر آیا وہ ہمارے ساتھ تعامل نہیں کر رہے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں لیکن ہسپتال میں داخل بھی نہیں ہیں اس پر محسن اختر کیانی صاحب نے ہدایت کی ہے یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اگر آصف علی زرداری شامل تفتیش نہیں ہو رہے تو انہوں نے یہ حکم دیا انہوں نے ہدایت کی کہ آصف علی زرداری نیب کے ساتھ تعامل کریں ساتھ ہی آج کیونکہ یہ کیس اس لیے نہیں چلا کہ جعبید میخل فینس صاحب ہے جو پیش ہوئے کیونکہ فاروق ایجنائک صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ فاروق ایجنائک صاحب جو ہیں وہ آج کراچی میں ہیں سپریگورٹ میں ان کو پیش ہونا تھا اور اس لیے یہ کیس جو ہے وہ ایجن کر دیا جائے اس پر جو آمیر فاروق صاحب نے انہوں نے کہا یہ بہت لمبا ہو گیا یہ کیس اور جتنی اس میں آپ نے تاریخیں لی ہیں اور جتنا یہ کیس لمبا ہو گیا ہے تو گنیز بک آف ورلڈ ڈیکارڈ میں یہ کیس شاید چلا جائے یہ انہوں نے مطلب انہیں لائٹر نوٹ کہا اور پھر انہوں نے رکسانہ بنگش کا جو کیس تھا اس میں بھی انہوں نے کہا ان کے بکیل ایک اور پیش ہوئے تھے اس میں نہیں یہی تھے جعبید وینس صاحب کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاروق ایجنائک صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو انہوں نے کہا کہ وہ کیس تو آپ کا گنیز بک آف ورلڈ ڈیکارڈ میں جائے گا یعنی آسف علی زرداری والا تو کیا آپ رکسانہ بنگش والے کو بھی گنیز بک آف ورلڈ ڈیکارڈ میں لے کر جانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کیس آگی نہیں چلانا چاہتے تو یہاں پر یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ اگر آسف علی زرداری صاحب کی جو یہ بوری زمانت درخواست ہے یہ مسترد ہو جاتی اور زمانت کی انفرم نہیں ہوتی تو آسف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک اور معاملہ تھا وہ تھا کیپٹنن سفدر صاحب کا کیپٹنن سفدر صاحب والے پہ جو شیخ نشیر صاحب نے ایک بیان بھی دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیس سیاستدانوں کی جان کو خطرہ ہے تھریٹر الیٹ جاری کیا گیا ہے تو اس پر جو جانگیر جدون صاحب ہیں وہ وکیل ہیں کیپٹنن سفدر کے ایک جو اتر منللہ صاحب نے ان کی درخواست مستلت کی تھی اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے میں اگلی ویڈیو جو کروں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیپٹن سفدر صاحب نے کیا دلچسپ وہ پوائنٹس ریس کیے تھے کیا درخواست میں لکھا تھا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس پر اسلام آباد ایک اور نے کیا فیصلہ دیا تھا اتر منللہ صاحب نے اور اب اتر منللہ صاحب کے فیصلے کو دو ججز کے سامنے وہ چیلنج کیا گیا ہے جو دو ججز تھے ان میں سے ایک آمیر فاروق صاحب تھے اور ایک غلام آزم آئیے میں نے ساکر بشیر صاحب سے ان کا نام پوچھا تھا انہوں نے مجھے بھیجا ہوا ہے کہ دوسرے ججز صاحب جو ہیں وہ تھے جسٹس غلام آزم کمرانی صاحب کیونکہ یہ کچھ نئے ججز ہیں ظاہر ہے ان کی کوٹس ہم نے اٹنڈنگ کی تو اس لئے ان کے نام بھی ابھی اس طرح سے یاد نہیں ہیں اس کے بعد ایک اور معاملہ تھا اس پہ بھی اس کو اٹنڈر کیا میں نے اور ساکر بشیر صاحب نے اور وہ تھا نجم سیٹھی صاحب کا معاملہ نجم سیٹھی صاحب جن کو 1995-1996 میں یعنی میرے خلال ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے دور تھا اس وقت ان کو سپر میں اسلام آباد میں میں کے اتنی نیریہ میں ان کو جو ہے وہ ایک جگہ دی گئی اور کچھ دکانے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا اور اب جو امنان ہر حکومت ہے انہوں نے اس کی جو ایک لوگ ورسل نے دیا ہوا تھا ان کو یہ ایک طرح سے قرائے پہ وہ عمارت دی ہوئی تھی تو اب ان کو کہا گیا ہے کہ لوگ ورسل کی جانب سے کہ آپ یہ عمارت واپس کر دیں اس کی ریزن یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ اس کی اگر قیمت جو ہے وہ 25 سے 30 لاکھ قرائے بنتا ہے تو جو نجم سیٹھی صاحب وہ 2 سے 30 لاکھ روپے ادا کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نواز شریف آئے انہوں نے بھی کنٹینئو رکھا اب عمران خان کے دور حکومت میں آ کر اور یہ جو لیز ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کی گئی اور اس پہ جسٹس فیاض احمد جندران صاحب انہوں نے پشلی سماعت پر سٹے دیا تھا اور انہوں نے جواب جو ہے وہ مانگا تھا لوگ ورسل سے لوگ ورسل کی جانب سے جواب جمع کر دیا گیا ہے لیکن اب اس جواب پر جو ہے وہ پیراوائز کومنٹس مانگے گئے ہیں اور ریپلائی مانگا گیا ہے ان کا جو لوگ ان کے جو وکیل ہیں نجم سیٹی صاحب کے ان سے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہی وہ وجہ ہے کیوں ہمارے بہت سارے انکرز آج بھی نوازشیب کے گنگ آتے ہیں کسی کو پیٹرول پامپ ملا ہوا تھا تو کسی کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ سرکاری خزانے سے نوازہ جا رہا تھا سستی زمینیں دی ہوئی تھی کسی کو پلارٹ دیا جاتے تھے تو کسی کو سستے گرزے فرام کیا جاتے تھے کسی کو ہیلیکپٹر میں چکر لگوائے جاتے تھے تو کسی کو کسی اور طور پر فائدہ دیا جاتا تھا کسی کے شہداروں کو بھرتی جو ہے وہ کیا جاتا تھا کچھ انکرز جو ہیں وہ پچھلے دور میں بھی یہ کام کرتے تھے آج کر بھی کر رہے ہیں امنانہان حکومت کے دور میں بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر زمین جو ہے وہ کسی کی زمین پر قبضہ ہے تو وہ پیسے لیتے ہیں ان سے اور پھر اپنا انفلوئس استعمال کر کے اور وہ قبضہ چھڑوا کر اور پیسے لیتے ہیں اب ظاہر ہے جیسے ہمیں بہت سروں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کام ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں بہت سروں لوگوں کہ یہ ان کا جائز کام ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کام کے وہ پیسے لیتے ہیں پہلے بھی یہ تھا پھر کبھی ان میں سے اگر کسی نے بغاوت کی اور کسی کا ضمیر جاگا جو ہے ہیلیکپٹر گروپ تھا تو میں تو اس دن کا متاظر ہوں جب ان میں سے کسی کا ضمیر جاگے اور وہ بتائے کہ ایک سرکاری دورے کے دوران یہ جو مساج والا معاملہ ہوا تھا ایک انکر نے جو مساج لیا تھا وہ بڑے انٹرسٹنگ واقعہ ہے اگر میں بتاؤں گا تو پھر کہیں گے کہ جوٹا واقعہ ہے لیکن امید کرتا ہوں کسی کا ضمیر جاگے گا اور جب اس کا ضمیر جاگے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ مساج والا چکر کیا تھا اور کیا انٹرسٹنگ جو ہے وہ صورتحال ہوئی تھی تو یہ ساری صورتحال چلتی رہی اس طرح سے نوازہ جاتا تھا اربوں روپے کے چینلز کو اشتہارات دیا جاتے تھے ملینز میں سیلریز انکرز لے رہے تھے اور پھر مالکان بھی ظاہرہ سویس ان کو ملینز میں سیلری دے رہے تھے ادھر سے اربوں کے اشتہار آ رہے تھے اب وہ اربوں کے اشتہار نہیں ہیں اور مالکان نے انکرز کی تنخائیں بھی بہت کم کر دی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سرکاری اشتہارات کم ہو گئے ایک وجہ اس کی اور بھی ہے پہلے یہ جو ٹی وی چینلز تھے یہ ان انکرز کے ذریعے حکومتوں پر دباؤ ڈالتے تھے اور دباؤ ڈال کر اور یہ کیا کرتے تھے یہ اپنا ٹیکس بچاتے تھے یہ ٹیکس چوری کرتے تھے اب کیا ہو رہا ہے کہ جس مرضی آپ چینل کے مالک کے کاروبار دیکھ لیں اس کا ٹیکس ماپ نہیں کیا جارہا اور اس کا وہ انفلوئنس نہیں رہا حکومت اور حکومتی داروں پر اسی لیے اب مالکان جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں چینلز کو اس طرح سے چلانے میں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ساری جو انفرمیشن ہے آپ کو وہ یوٹیو پر ملتی ہے رپورٹر سے ملتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے تلس صاحب کے ساتھ جب میں پرگرام میں بیٹھا میں نے وہاں پر یہی بات کی تھی کہ رپورٹرز کو اپنے اپنے رپورٹرز کو تو ہر چینل اگر اپنے ٹاک شوز میں بٹھائے گا تو ریٹنگ بڑے گی لوگ دیکھیں گے ورنہ لوگ یہ نہیں آپ سننا چاہتے آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمیں انفرمیشن دی جائے اور انفرمیشن آپ کو آج کل کون دے رہے ہیں وہ رپورٹرز دے رہے ہیں اور رپورٹرز میں کیا ہے اسلام آباد ای کورٹ سے چار سے پانچ رپورٹرز یوٹیوب کر رہے ہیں آپ کو ایک بندہ پسند نہیں ہے دوسرے کو دیکھ لیں تیسرے کو دیکھ لیں چوتھے کو دیکھ لیں سپریم کورٹ میں دین چار رپورٹرز کر رہے ہیں پرمیشن کی جو ایکٹیوٹیز ہیں جو پارلیمنٹ ہے اس کو اور دلچسپ بات ایک اور بھی ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھو گا کہ میں نے کبھی کسی رپورٹر کو ٹارگٹ کیا ہو اس کی وجہ یہ کہ رپورٹر کی جو خبر ہوتی ہے وہ فیلڈ میں ہوتا ہے اور یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کچھ ہیں رپورٹرز وہ جو لائنیں بڑے لوگوں نے لی ہوئی ہیں تو دونوں سائٹ کے رپورٹرز جن کو پرموٹ کیا جاتا ہے دونوں سائٹ پر موجود ہیں رپورٹر کے پاس خبر ہوتی ہے آپ کو ایک رپورٹر کی چھکل پسند نہیں ہے اس کا نام پسند نہیں ہے تو آپ دوسرے کو دیکھ لیں لیکن رپورٹر کے پاس خبر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کل میری کوشش یہ ہے کہ جو رپورٹرز اچھا کام کر رہے ہیں ان کو پرموٹ بھی کیا جائے اور لوگوں سے کہا بھی جائے کہ ان کو دیکھا کریں جیسے میں نے آج آپ کو بتایا کہ دو رپورٹرز تھے جو سب سے پہلے صبح اسلام آدھے کوٹ میں تھے جن میں سے ایک فیاض محمود صاحب تھے اور ایک ساکر بشیر صاحب تو اس کی ریزن یہ ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جب بھی کسی کو انکریچ کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے یا آپ کہیں کہ پرموٹ کرنا ہے اس کو لوگوں سے متعارف کرمانا ہے تو ہمیشہ اس بندے کو کروائیں جو محنت کرتا ہے جو فیلڈ میں جاتا ہے ان لوگوں کو نہیں جو گھروں سے بیٹھ کے ویڈیوز کرتے ہیں اور کئی سو کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے آنکھوں دیکھا حال تو یہ کچھ چیزیں مجھے اپنی دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ